آدھا اختلاف کے بغیر جمہوریت چل نہیں سکتی معاشوے تازہ نہیں ہوتے اور نئی تحریکیں آگے نہیں پڑھتی میں ہوں مجال صحیح خان اور آج اختلاف لندن سے برائے راست ہے آج کے ٹوپکس سبل ہیں اگر آپ پاکستانی کرنٹ فیرز کو فالو کرتے ہیں تو یہ آبیسی بات ہے کہ پاکستان میں اس ہفتے میں دو محاذ کھلے ہوئے ہیں ایک محاذ کراچی اور ایک محاذ مشرف first let's get straight to business حیدر عباس رزوی میرے دوست اور اگلے چند منٹوں کے لیے میرے مخالف حیدر صاحب سینئر لیڈر ہیں آپ MQMK thank you for joining the show as that سینئر لیڈر آپ ہی کی ایک ٹویٹ ہے اسی سے شروع کروں گا یہ خون خاک مشینہ تھا رس کے خاک ہوا my condolences and the condolences of the pakistani people for the loss of your MPS حضرت پریشن صاحب I hope you're doing well thank you very much I'm trying to do my level best حضرت صاحب let's get straight to business یہ جو اس وقت اگر اخبار اٹھاؤ حضرت سے لندن سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو پرانے آپ کے coalition partner ہیں ان کی جو party میں تھیں اب تو technically نہیں ہیں شیلہ رضا کو آپ نے ڈکٹیٹر بنا دیا ہے اور سانیہ ناز بلوچ کے اگر سند اسیمبلی میں اگر ان کی statements اگر follow کیے جائیں اور اگر 9-0 سے follow up لیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یار وہ سانیہ ناز بلوچ تو لگتا ہے کہ گبر سنگھ کے روپ میں ہمارے اوپر حاوی کر دی گئی ہے یہ کیوں اتنی embittered قسم کی situation چل رہی ہے کراچی سند اسیمبلی میں ظاہر ہے کہ جو کراچی کی apparently law and order situation ہے اس میں parliament میں یا provincial assembly میں بات ہونی چاہیے اور جم کے بات ہونی چاہیے اور بساوقات چیزوں کے cosmetics بھی کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ بات کرنی ضروری ہوتی ہے مثال کے طور پر جو chief executive of sin کاش وہ حلف لینے کے بعد قائد عظم کے مظاہر چلے جاتے وہ کہیں اور چلے گئے کسی کچھ اور لوگوں سے ملاقات کر لی message loud and clear تھا ایسے صورتحال میں ظاہر ہے کہ بات کرنی ضروری ہو جاتی ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آوے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے جو پی 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 کے ساتھ جو attitude چل رہا ہے پہلے لگ رہا تھا دو تین ہفتے پہلے elections کے کچھ ہی دنوں بعد جیسے آپ نے فیصل صزواری صاحب کو place کیا کچھ میری سینئر لیڈرز سے میٹنگ بھی ہوئی اس وقت جو گیم چل رہا تھا وہ ایسے تھا کہ فیصل صاحب کو as the senior man in the house as the leader of the opposition place ایسے کیا گیا کہ اگر کل پرسوں میں دوستی ہو جائے پی بی پی کے ساتھ تو وہ بڑی سمودلی opposition سے treasury میں آ جائیں اور اب لگ رہا ہے کہ total breakdown ہوا ہوا ہے اور breakdown بھی کیا ہوا ہوا ہے کہ اب آپ نے بات اپنے آنگن سے اٹھا کے آپ نے سب کارکنوں اور members کے آنگن میں ڈال دی ہے referendum کروا رہے ہیں MQM کب سے referendum کروانے لگا جو MQM جو کل پرسوں میں دو دو دن تین تین دن کے اندر coalition چھوڑتا تھا اور بناتا تھا یہ referendum کیوں کرنے لگا ہے یہ کس قسم کا نیا MQM ہے یہ کیا ہو رہا ہے مرخل سے اگر تھوڑی سی پیچھے تم history دیکھ لو اس کی تو ہمارے ہاں بڑی roman kind of democracy ہے ہم فیصلے ہاتھ اٹھا کے اور ہاتھ نیچے کر کے بھی کر لیتے ہیں مثال کی طور پر میں یاد دلاؤں گا کہ جب مصطفیٰ کمال کے میر ہونے جا رہے تھے تو اس وقت ہمارے جو الائز سے پی ایم ال کیو انہوں نے کراچی کے لیے نائر نظامت مانگی تھی اور شجاوستان صاحب نے قائل تحریک سے بات کی تھی تو اس کے بعد جنور کا جلاز بولا کر ہاتھ کھڑے کروا کے فیصلہ کیا گیا تھا کہ دینی ہے یا نہیں دینی ہے اور وہاں پر اس وقت لوگوں نے منع کیا تھا اسی طرح کی صورتحالی ہے حمایت اور اختلاف دونوں میں ایک بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی اور اپیرنٹلی یہ دکھائی دے رہا تھا کہ لوگ ہمارے اپوزیشن میں جانے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور میرے خیال سے صورتحال اب تک ہی ایسی ہے اور اس بارے میں جب ہمارے سابق تحدیوں نے ہمیں اپروچ کیا تو ہم پلٹیکل پارٹی ہیں ہم نہ نہیں کر سکتے آؤٹ رائٹلی کہ جی آپ ہمارے دروازے پہ ہی نہ آئے وہ آئے ان کا بڑا پن ہے ہم نے ان کو گلے سے بھی لگایا مگر ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ عوام کو کرنا تھا اور عوام کو آن بورڈ ہم پہلے بھی لیتے ہیں آج بھی لے رہے ہیں اندہ بھی لیتے رہیں گے نہیں ٹھیک ہے بڑا اچھا اپنے ڈوج مارا ہیدھر بھائی اپریشیئٹ اٹ کافی آپ کی جو ہائرارکی ہے اور جو کارکنوں کا جو اس میں بیلنس آف پاور میکنزم ہے جو رول پلے کرتے ہیں مگر پھر سے پوچھوں گا کہ جو پارٹی اٹھالیس گھنٹے کے اندر حکومتیں گراتی بھی ہے کوالیشنز بناتی بھی ہے وہ پارٹی اب پچھلے کئی دنوں سے ریفرینڈم کروا کے بیٹھی ہے اور ابھی تک افیشلی ہون اپ نہیں کیا گیا اس قسم کے ابھی یہ دی نیوز کی سٹوری پڑھ رہا ہوں MQM's countrywide referendum on the question if it should join PPP and sin got a resounding no from party workers said supporters sources said nobody has officially admitted to anything ابھی تک کیا ہچکچانہ ہے اگر بھئی مخالفت کرنی ہے تو کریں کھل کے کریں آپ جیسی مخالفت کم ہی لوگ کرتے ہیں let's do it یہ ڈیلی ڈالی کیا ہو رہی ہے especially after the events ڈیلی ڈالی بلکل بھی نہیں ہے بہت آپ سمجھ بھی رہے بلکہ آپ نے جو opening statement میں اس میں یہ کہا کہ شہلل رضا کو بھی ڈکٹیٹر بنا دیا اور دیگر لوگوں کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے تو مرحال سے operation تو بڑی کھل کے ہو رہی ہے ہاں جو فیصلہ ہے وہ آ گیا ہے اور عوام کا اور MQM کے کارکنان کا جیسے ہی ہمیں مناسب وقت ملے گا ہم فوری طور پر یقیناً اس کو announce کریں گے اور وہ فیصلہ ہمارے پاس اگر عدالتیں محفوظ کر سکتی ہیں تو پارٹیوں کو بھی تھوڑا سا کر لیں ممبر کال سے کوئی حرج نہیں ہے رائٹ ٹائم پہ اگر تھوڑا سا ہمیں اجازت دے دیں تو ہم کر لیں گے اس کو اچھا اب میں پریٹینڈ کروں گا اور آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ کو میرے سے bear with me on this one کہ میں آپ کا ایک کارکن میں بچات نہیں ٹھیک ہے اور میں آکے آپ کو کہتا ہوں کہ حیدر بھائی آپ ہمارے اتنے بڑے لیڈر ہیں یہ پپیوں کو چھوڑیں انہوں نے جو پچھلے پانچ سال کیا جس قسم کی گورننس کی جس قسم کا کراچی میں انہوں نے ہمارے ساتھ اٹیٹیوٹ برتایا I'm not interested یہ ریفرینڈم کی کیا زورت ہے straight decision لیں brave ایک decision لیں ہم opposition میں کچھ عرصہ بیٹھیں گے آگے دیکھیں گے مگر کیا ہمیں حیدر بھائی once again as a as a karkun as a karkun میں پوچھ رہا ہوں not as a journalist کہ حیدر بھائی منسٹریوں کو چھوڑیں let's go to war with the PPP politically politically let's go to war with the PPP کچھ عرصہ opposition میں بھی بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا اعدام ہے یہ کیوں نہیں ہو رہا وہ وجہ صحیح خان جو کہ karkun ہے MQM کا میری رائے اس سے بہت مختلف نہیں ہے واقعی مگر یہ آپ ذاتی capacity میں کہہ رہے ہیں حیدر بھائی غزی صاحب یا یہ آپ for the sake of pretence کہہ رہے ہیں theoretically کہہ وجہ اگر MQM کا karkun ہے میں بھی ایک MQM کا karkun ہوں اور اگر وجہ اپنی رائے رکھ سکتا ہے تو میں بھی رکھ سکتا ہوں اور حیدر بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہوں گے امسور کہ چھوڑیں دیکھتے ہیں کتنا دامیر چھوڑیں منسٹریوں کو تھوڑا ارسا اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں you are saying that you are of the same opinion مرخاص میں نے اپنا مکمل جواب دے دیا ہے آپ اچھا حیدر بھائی مووینگ آن لے ڈاؤٹ فمی اب کیا ہوگا شہلہ رزا کو ڈکٹیڈر بنا دیا آپ نے اپنے کارکن کو بھی آپ نے سٹیٹسفائی کر دیا کہ یار بیٹھا چھوڑو منسٹری ہم تھوڑا ارسا اپوزیشن میں بیٹھیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کارکن کا دوسرا سوال یہ تو پھر حیدر بھائی یہ تو نائنٹی سٹائل سیچویشن ہو جائی اوپر پنجاب میں اور بفاق میں میاں صاحب بیٹھے ہیں نیچے پی 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 بیٹھا ہے ہم پھر سے آئیسولیٹ ہو رہے ہیں یہ سپیشلی ویڈ کونسپٹ آف آپریشن ان مائنڈ جو فور لیٹر ورڈ تو نہیں مگر میں کہتا ہوں کہ ایم کیوم کے لیے وہ فور لیٹر ورڈ ہے اس قسم کی انوائیمنٹ میں اس قسم کے ڈائنامکس میں اب آپ مجھے بحیثیت ایک تھیوریٹکل جار کن اب کیا بتائیں میرے خواہ سے پہلے تو ہمیں اس خوف سے بہار آجانا چاہیے کہ کوئی نبوے کی تاریخ دوبارہ دہرائی جائے گی نہ ملک کی معروضی صورتحال حیثی ہے اور نہ اب جو ہے ایم کی صورتحال چاہے وہ وفاق میں ہو سینٹ ہو یا پھر صوبائی اسمبلی ہو ہمیں ایشو ٹو ایشو چلتے رہنا چاہیے اور ظاہر ہے کہ جس طرف آپ کا اپنا پوائنٹ آف یو جاتا ہے آپ اس آئیڈیا کو سپورٹ کریں بغیر یہ سوچے ہوئے کہ کس کی طرف سے پیچن ہوا ہے اگر آپ کے خیالات سے ملتا اس کو سپورٹ کرنا چاہیے نہیں ملتا اس کو رج کرنا چاہیے مگر حیدر بھائی جو مجھے نظر آ رہا ہے اس وقت وفاق کی اسیمبلی کو کور کرتا ہوں باڈی لانگویج سے لے کر دکٹر فاروق ستار صاحب یور لیڈر آف یور فرمیشن ان نیشنل اسیمبلی نصار علی خان اور ان کی جو سٹیٹمنٹ جو فالو اپ ہوئی ہیں مجھے اٹینشن فیل ہوئی ہے اسی سپیکلی اٹینشن 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 ہاں میرے خال سے یہ سپیکلی اٹینشن ہی ہے کیونکہ نصار علی خان صاحب سے فلور اف دی ہاؤس بھی اور فلور سے ہٹ کے ان کے چیمبرز میں بھی باتشیت ہوتی رہتی ہے وہ پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں اور صرف اسلام آباد کے سی ڈی اے کے چیئرمن نہیں ہے وہ اسلام آباد کے وزیر داخلہ ہیں اور پاکستان کی مسلح آج جو پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے اس کے بارے میں بتا چکی ہیں کہ وہ سردوں کے اندر ہے سردوں کے باہر نہیں ہے ایسی سورتحال میں جویت بات بلکت صحیح بات بلکت صحیح بات ہے مگر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کراچی مطلب باہر بہر کانسپریسی تھیوریس کے اوپر نہیں جانا چاہیے اور کراچی کی جو سورتحال ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کراچی کا لو ان آڈر سیچویشن ہے میں اس خیال کو رد کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی ٹیورزم کا شکار ہے ہاں طریقہ واردات مختلف ہو سکتا ہے ایک طرف اگر ایک ایم پی اے کو بم لگا دیا جاتا ہے لائن آڈر کا سیچویشن سمجھتے ہیں کراچی میں لائن آڈر کی سیچویشن بائی ڈیزائن ہے اور یہ بات ہم پچھلے آٹھ سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ کراچی بائی ڈیزائن خراب ہے حیدر بھائی اگر بائی ڈیزائن ہے تو یہ کڑک بات کرتے ہیں اس بات کا جواب دیں is it wrong to assume کیا یہ بات کو assume کرنا غلط ہوگا کہ ایک نائنٹی سٹائل آئیسولیشن ہو رہی ہے ایک ٹرائیانگولیٹ جسے فوجی زبان استعمال کر رہا ہوں ٹرائیانگولیٹ ہو رہا ہے ایم کیو ایم تین الگ محاضوں سے وفاق سے پی 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 سے انسند اور افکوس اسٹیبلشمنٹ سے پھر سے کونے میں دھکیلا جا رہا ہے اور یس میرا جو میں جس طرف میں اس وقت نشان نہیں کر رہا ہوں بغیر آئی گیس کلیریفائی کیے وہ لندن میں بھی جو واقعات ہو رہے ہیں ان کے بارے میں کیا اس ایم کیو ایم کو آئیسولیٹ کیا جا رہا ہے پھر سے دیکھئے لوگوں کی کوشش رہتی ہے مگر اس کے باوجود ایسا ممکن نہیں بس اتنا سا اتنا سا جواب موونگ آن ہیدر بھائی کل پرسوں میں جول فیفت کی خبر ہے کہ لارج نمبر او ایم کیو ایم ایکٹیویسٹ ہیدر باد کی ڈیٹ لائن has staged a protest demonstration outside ہیدر باد پریس کلپ what it described as the quote genocide of اردو speaking people in کراچھ یہ پلے کارٹ پکڑے وے تھے ایم کیو ایم انہوں نے دھرنا دیا تھا ہیدر باد پریس کلپ کے سامنے ایدر بھائی اس ڈین ایج میں اس ڈین ایج میں please tell me کہ اردو speaking لفظ استعمال کرنا especially اس context میں جس میں خالی اردو speaking کو نہیں مارا جا رہا کراچی میں کراچی context بات کر رہا ہوں is it fair to assume such language صحیح بات ہے میرے خال سے کراچی میں ویسے تو تمام ہی زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں مگر بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ کراچی کے طول و عرض میں ان تمام لوگوں کو باقاعدہ ایڈنٹیفائی کر کے ان کے شناختی کارڈ دیکھ کے ان کے لب و لہجے کو جان کر اور ان کو پہچان کر لیاری سے لے کر قائد آباد کے پیچھے ملیر تک وہاں پر یہ صورتحال ہے اور اگر آپ اس کو محض صرف اور صرف لسانیت کی بنیاد پر کہا جانے والا جملہ سمجھیں گے تو مجھے افسوس ہوگا ٹھیک ہے مگر اس سوال کا دوسرا جو پہلو تھا وہ آپ شاید یا اگنور کر گئے یا شاید آپ نے سنا نہیں جینوسائیڈ ہیدھر باس رزوی جینوسائیڈ جیسا لفظ میں کراچی میں بڑا پلا ہوں جینوسائیڈ لازٹ ٹائم آئی ہرڈ وزن دی نائنٹین نائنٹیز اور اب پھر یوز ہو رہا ہے what does that mean نہ ٹیرر نہ کرائیم جینوسائیڈ اس کے کیا مجھے مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ آپ کراچی کے ہی رہنے والے ہیں اور جو صورتحال لیاری اس کے طول و حرز اور اس کے بعد ملیر اور وہ تمام سپورٹز جہاں پر باقاعدہ اردو سپیکنگز کو ایڈنٹی فائی کر کے گزشتہ پانچ برس سے مارا کیا آپ وہ واقعات بھول گئے ہیں جب وہاں سے پچاس سے زیادہ لوگوں کی سربوریدہ لاشے ملی کیا آپ یہ بات بھول گئے کہ وہاں سے پچاس سے زیادہ لوگوں کو لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز نے اس کے گینگ وار کے لوگوں سے نجات دلائی اور یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ وقفے وقفے سے جاری ہے تو لہٰذا اگر اس تناظر میں بات کی جائے اور دیکھا جائے کہ اب تک بیس ہزار سے زیادہ لوگ اس وقفے میں شہید یا مارے جا چکے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو مناسب لف مجھے دون کے بتا دیجئے ہیدر عباس وزوی سینئر لیڈر آف دی ایم کیوں ایم مجھے پتا ہے آپ کی رابطہ کمیٹی کی میٹنگز ہو رہی ہیں مجھے پتا ہے شورٹ نوٹس پر ہمارے لیے ٹائم لینے کا سوری میں آپ کے سامنے نہیں ہوں تھا جیسے میں یوزلی ہوتا ہوں بڈ ہیدر بھائی گوڈ لک اور سی سیف اختلاف میں پھر سے خوش آمدی میں ہو جات سید خان لندن سے پرائے راست اور اختلاف میں اب کوکوں کا رخ لہود کی طرف کرتے ہیں مگر اگر پچھلے ہفتے دس دن کی ڈیویلپمنٹ دیکھی جائیں تو جسے کچھ لوگ ٹرائل آف دی سنچری کہہ رہے ہیں میں جن مشرف کے ٹریزن ٹرائل کی بات کرنا ہوں اس کی پرو اور کون آگیومنٹ کیا ہیں دونوں سائٹوں کا ڈس پیشنٹ لیگل انیلیسس اور اف کارس اس کے ساتھ ساتھ جو ہائر جوڈیشری میں ایک دو اور کیس Advocate سلمان اکرم راجہ صاحب thank you for making time on such short notice صاحب how are you very well سلمان صاحب i'm going to before i kick off the proceedings آپ کی twitter timeline میں نے دیکھی i dared sneak into your views اور ویسے تو آپ کافی solid points of view رکھتے ہیں legally sound points of view رکھتے ہیں مگر جو آپ کی کچھ دن پہلو آپ نے ایک interesting ایک دو tweets کی پہلے آپ نے یہ کہا کہ venality wherever it comes from must be fought capitulation of the spirit for the sake of one's career would be treachery to one's family پہلے تو آپ کو آپ یاد ہوگا 23 جون کو آپ نے پانچ سے تن پہلے یہ tweet کی اس کے تھوڑی در بعد آپ نے ایک اور interesting tweet کی جس میں کافی سالے لوگوں نے آپ کو response کیا مگر آپ نے جواب نہیں دیا یہ tweet تھی shouldn't supreme court judge who stands behind his wife's immoral destruction of an entire neighborhood's lives be allowed to remain hidden i won't میں نے سلمان اکرم راجہ کو آج تک اتنا strange اور suspenseful جسے کہتے ہیں سنسلی خیز قسم کی secretive قسم کی tweets کرتے ہوئے نہیں دیکھا کیا ہو رہا ہے what's cooking sir دیکھیں یہ کوئی secret رہنے والا معاملہ نہیں ہے کچھ معاملات ہیں جو مجھے بدقسمتی سے ملوث ہونا پڑ گیا ہے ذاتی نویت کے ہیں لیکن ان کا بلکل ایک برائے راست تعلق طاقت کے استعمال سے ہے اور اگر کسی کو بھی لگے کہنے کا مقصد ان tweets میں یہ تھا کہ زندگی میں آپ میں طاقت کے غلط استعمال کے سامنے دب نہیں سکتے جس دن ہم دب گئے اس دن ہماری موت واقعہ ہو جائے گی مارل موت ہماری موت شخص کے تو یہ معاملہ بھی چلے گا آگے دیکھیں عدالتوں کے سامنے کچھ معاملات ہیں ذاتی نویت کے بھی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں ان کا ایک سے بڑا تناظر بھی ہے یہ معاملہ کھل کے اگلے چند دنوں میں سامنے آ جائے گا کہ طاقت کا استعمال غلط استعمال کہیں سے بھی ہو اس کی مدافعت کرنا میں سمجھتا ہوں ہم سب کا فرض ہے آپ کا میرا اور میں یقیناً مدافعت کروں گا انٹریسٹنگ اور یہ جو دوسرا جو ٹویٹ تھا سپیشلی عجیب سا سسپینفل سا سمان صاحب کہ سپریم کورٹ جاج مستانز بھائی جب میں میری گزارش ہوگی کہ چند دن اس کو اگر اور کھل کے سامنے آ جائے گا چلیں آگے چلتے ہیں جو معاملے کھل کے سامنے آ چکے ہیں ان پہ بات کرتے ہیں ٹرائل آف دی سنچری کہا جا رہا ہے مشرف صاحب کے ٹریزن ٹرائل کو اب بحیثیت از ای لیمن اور میں نے شاید ایک کلاس پڑھی ہوگی لاؤ کی یونیورسٹی کے زمانے میں دلتی سے وہ بھی مجھے یہ بتائیں کہ یہ اگر پرو اور کون دونوں طرف کی سیاسی ٹوپیاں اتار کر تو یہ پینڈورا باکس آگیومنٹ جو مجھے سمجھا رہی ہے اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر انہیں اکیلا ٹرائل کیا جائے تو بہت سارے اور لوگ بھی انوال ہو سکتے ہیں کرنٹ آمی چیف کرنٹ ملٹری ٹاپ براس کرنٹ پارلمنٹیرینز وغیرہ وغیرہ کیا یہ آگیومنٹ لیگلی میں سیاسی طور پر بات نہیں آپ کر رہا اور مجھے پتا ہے کہ آپ ہمیشہ لیگل اپنین لیتے ہیں لیگلی ساؤنڈ ہے کہ نہیں پینڈورا باکس دے لیتے ہیں لیکن پینڈورا باکس والی جو آرگومنٹ ہے وہ تو ڈھانے والی آرگومنٹ ہے نا کہ اس کو ہاتھ مت لگانا اس میں موجودہ آرمی چیف بھی شاید شامل ہو جائیں شاید بات آگے بڑے تو جج صاحبان بھی شامل ہو جائیں لہٰذا ہمیں اس معاملے کو نہیں دیکھنا چاہیے یہ تو ایک طرح سے اخلاقی طور پر شکست خوردہ آرگومنٹ ہے لیکن میری نظر میں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ کس کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے غرداری کے حوالے سے ٹرائل مقدمہ چلانا ہے یا نہیں چلانا یہ فیصلہ کرنے کا اختیار عدالت کا ہے یا یہ فیصلہ کرنے کا اختیار جمہوری حکومت کا ہے جب ہم آئین کو دیکھتے ہیں آرٹیکل چھے کو اور اس کے تحت جو ہائی ٹریزن ایکٹ انیس سو تہتر کا ہے اور ساری دنیا کے قوانین پہ اور تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وجہ جس کے جس کے تحت ٹریزن کا مقدمہ جو ہے اس کو چلانے کا استحقاق حکومت کو دیا جاتا ہے کسی عام شہری کو بھی نہیں دیا جاتا کمپلیننٹ صرف اور صرف حکومت بن سکتی ہے اور اس میں فراست یہی ہے کہ حکومت کو پتا ہوتا ہے کہ اس قسم کے مقدمے میں جو اداروں کا ٹکراؤ ممکن ہے کیا اس ٹکراؤ کے لیے یہ وقت موضوع ہے کیا ایسا ٹکراؤ ہوگا کیا جمہوریت اس وقت اتنی مستحقم ہے کہ نہیں کہ ایسا ایک ایڈونچر شروع کرے اس کے نتائج پوری طرح سے آپ آج پریڈکٹ نہیں کر سکتے پیشنگوئی نہیں کر سکتے اب یہ ایسا سپریم کورٹ کے سامنے چند دن پہلے تک اور اب بھی کہ کیا سپریم کورٹ حکومت کو دھکیلے حکومت کو حکم دے کہ آپ یہ معاملہ شروع کیجئے بظاہر یہ وقت ہے کہ حکومت کی ترجیحات میں مشرف کے خلاف آرٹیکل چھے کی ٹرائل شروع کرنا نہیں تھا آج سے چھے سات دن آٹھ دن پہلے تک حکومتی نمائندگان پرویز رشید صاحب ان کے لاو منسٹر ہر پروگرام میں آتے تھے ہر بیان میں کہتے تھے کہ یہ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے پھر اچانک وزیراقم صاحب نے ایک تقریر کر دی اور اس سے لگا کہ اب حکومت یہ کرنے جا رہی ہے ایک نظریہ یہ ہے کہ حکومت عدالتی رویہ کو دیکھ کر اس نتیجے پہ پہنچی کہ ہمیں خود یہ اعلان کر دینا چاہیے بجاہ اس کے کہ عدالت ہمیں حکم دے اور ہماری ایک طرح سے سبکی ہو لگے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے تھے اور عدالت کے کہنے پہ کر رہے ہیں ایک نظریہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ہز بین پشٹ انٹو ایٹ آپ مجھے نہیں پتا یہ بات درست ہے یا گورنمنٹ میں خود ہی کوئی اندر تحریف پر اگا ہوئی کہ نہیں یہ ہم نے کرنا ہے مشرف کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے تو یہ تو ایک سوار ہے جو ہمارے سامنے ہیں لیکن اصل سوار یہی ہے کہ ٹائمنگ کا اختیار کس کو ہے ترکی میں ہم نے دیکھا اردوگان حکومت نے اپنے دوسری تیسری ٹرم میں انہی سو اسی کا جو کوئی تھا اس کے خلاف ٹرائل کرنے کا ارادہ کیا تیس باتیس سال باپ ان کو یہ لگا کہ ہماری جمہوریت اب اتنی طوانہ ہے کہ ہم اس ٹرائل کے کوئی کوئی شروع کر سکتے ہیں تو یہ سلام ہے ایک سیاسی نائیت کا جو ہمارے ہاں اس وقت ایک قانونی یا ایک آئینی پرائے میں سامنے آیا ہے لیکن اس کی اصل سیاسی ہی ہے اور اداروں کے اس تحکام سے منسلک ہے لیکن جو معاملہ ہے کہ باپ کہاں تک جائے گی کیا ہوگا وہ میں سمجھتا ہوں اترہ سے زیلی نائیت کا معاملہ ہے اگر حکومت فیصلہ کر لے تو پھر باپ جہاں بھی جائے اس کو جانا چاہیے پھر باپ کو رکنا نہیں چاہیے عرام کا یہ حق ہے پاکستان کے شہریوں کا حق ہے کہ انہیں پتہ ہو کہ جس ٹرائل کو آپ نے شروع کیا ہے اس میں اب آپ کوئی پردہ نشینوں کو بچا نہیں رہے جو کوئی بغاوت میں شامل تھا آپ اس کے ساتھ جکسہ سلوک کر رہے ہیں اور اس کو سامنے لا رہے ہیں ٹھیک ہے اب اسے ذرا پلے آؤٹ کریں فیشن بھو ہی آپ نے کہا کہ نہیں ہو سکتی مگر اسے اگر پلے آؤٹ کیا جائے پروجیکٹ کیا جائے اگر آپ اسے بحیثیت ایک کیس ٹڈی پڑھ رہے ہیں ہوں اور آپ نے پریزنٹ کرنا ہو ایک لیگل آڈیونس کو یا ایک کلاس کن کو تو ہمیں بتائیں اسمان صاحب کہ یہ پلے آؤٹ کیسے ہوگا یہ جو ہماری ایک نوٹوریس قسم کا لمبا بیس بیس سال کیس چلتے ہیں اس قسم کا پروسس بنے گا ٹرائل آف سنچری یہ مزاج سے نہیں کار جا رہا یہ ڈیسائسیو ایک چیز ہوگی جس سے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اور ان کی جو پوزیشنیں ہیں وہ شاید فوریور ان ایور ڈیسائید ہو تو اسے پلے آؤٹ کریں کہ what's next اگر پروسیکیوشن اس وقت حکومت کے کنٹرول میں ہے جو آپ کے نئے جو اے جی صاحب آئے ہیں وہ ہم سب کو پتا ہے کہ ان کی کیا سٹانس تھا ریگارڈنگ امرجنسی جب منافذ ہوئی تھی اب کیا ہوگا what's next لیکن یہ تب تفتیش شب ہوگی تو اس میں کڑیاں ملیں گی لوگ ان کی کردار سامنے آئیں گے لیکن مشرف صاحب کی طرف سے بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تین نومبر دوہزار ساتھ کا فیصلہ تھا اس میں تمام سٹیک ہولڈرز شامل تھے ان میں غاربن ان کا اشارہ کور کمانڈرز کی طرف ہے اس وقت کے وائس چیف کی طرف ہے اگر یہ بات ہوتی ہے کہ تمام لوگ اس فیصلے میں شامل تھے برابر کے شامل تھے تو پھر تمام لوگوں کو کرٹیرے میں لانا ہوگا اسی پر وہ لوگ جنہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کے برخلاف اوث اٹھائے اوث پر ایڈمنسٹر بھی کیے ایک نئے مسلوی نظام کو جنم دیا ان جرد صاحبان اور دیگر جو حکومتی اہلکار تھے ان کو لانا ہوگا صرف ارغامیہ کے وہ لوگ پولیس کے وہ لوگ جنہوں نے جرد صاحبان کو مبوض کیا ان کے گھروں کے گرد تار لگائے ان کو نکلنے سے روکا ان کو لانا ہوگا تو یہ سب کچھ آئے تھا اگر یہ ٹائل چلتی ہے باقی طرح یہ بہت اس کا پھیلاؤ اس ٹائل کا بڑھ سکتا ہے اسی لیے مجھے رکھتا ہے کہ حکومت کی یہ ترجیحات میں شامل نہیں تھا لیکن کسی وضع سے اب حکومت کارنر میں ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو چلائیں گے لیکن ابھی بھی مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ اس کو چلائیں گے ایک تفتیش کیلئے کمیٹی بنائیں گے اس کی صرف آرشاپ کو دیکھیں گے ہو سکتا ہے یہ لمبا عرصہ ہو تاہم عبادت کی طرف سے اسرار ہے کہ آپ ایک وقت جو ہے مقرر کیجئے جس کے اندر تفتیش کا مرحلہ ختم ہوگا اور بات ٹائل کی طرف جائے گی اب یہ اٹینشن ہے اس وقت تو اس وقت جو قانونی برادری ہے سلمان صاحب لیگل فیٹرنٹی اس ایشو پر اس ایشو کو کیسے دیکھ رہی ہے is this a legal issue or is this a political issue and will the politicians go to town on experts before the lawyers handle it کیا ہوگا how exactly are the lawyers looking at it لیکن وقتلاء میں دونے نظریہ موجود ہیں جوہر جو سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے اس میں کچھ وقتلائی شامل ہیں جو مقدمہ لے کر گئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں وقتلاء کی ایک بہت بڑی تعداد یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں نہیں لے جانا چاہیے تھا حکومت پہ دباؤ نہیں ڈاغنا چاہیے تھا یہ فیض کا حکومت کو سکون سے اپنے وقت کے مطابق کرنے کا موقع دینا چاہیے تھا تو اسا مجھتا ہوں اس پہ کوئی اپنین پول تو شاید نہیں ہوا لیکن وہ بہت بڑی تعداد اور سا اپراہ رکھنے والے مقلاء کی تعداد اس بات کے حق میں ہے یہ معاملہ حکومت پہ چھوڑنا چاہیے اور حکومت کو موقع دینا چاہیے کہ وہ وقت کا انتخاب کرے جب اس قسم کا مقدمہ کیا جائے اور چلتے چلتے سلمان صاحب جو ڈسکرپنسیز ہیں تین نومبر جلدی سے میں پوچھوں گا تین نومبر بارہ اککتوبر کی جو امرجنسیز ہیں ان میں جو فرق ہے چودری کیمپ وسیل بھرگوان داس کیمپ وہ جو نیاریٹیوز ہیں ان کا کیا ہوگا دیکھیں جو اککتوبر انہانوے والی وہ بغاوت ہے وہ ایک طرح سے بڑی بغاوت ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ اس کے خلاف بھی اس کے حوالے سے بھی مقدمہ نہ چلایا جائے میں نہیں مانتا کہ سترمی ترمیم نے سب دھو دیا ہے سترمی ترمیم نے صرف اتنا ہی کہا کہ جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں جو قانون بنائے گئے یا احکامات صادر کیے گئے ان کو قانونی حیثیت حاصل ہے لیکن جو جرم ہوا بارہ اککتوبر انانوے کو اس جرم کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا نہ ایسا کوئی اختیار استعمال کیا گیا ہے جس سے کہ وہ جرم دھن سکتا تو وہ جرم بدستور قائم ہے موجود ہے اس سے اگر صرف نظر کیا جاتا ہے اور صرف تین نومبر کے واقعے کو دیکھا جاتا ہے تو سوال ضرور اٹھیں گے کہ بارہ اکتوبر اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں ان میں کون لوگ ہیں جنروری میں آتے ہیں جن کی وجہ سے اس معاملے کو پیچھے ڈالا جا رہا ہے بریلینٹ سٹاپ فرم سلمان اکرم راجہ لائیف فرم نہور بہت بہت شکریہ فور شیرنگ ان آئی آن دس ایشوز ہم انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں آپ سے پھر پھر آپ کو تقریب دیں گے شوہ میں آنے کا بہت بہت شکریہ میں ہوں جا سید خان آج میں اختلاف میں اتنا ہی اور اگلے ہفتے بھی لندن سے سپیشلی ایم کیون کے بعد میں جو در انویسٹیگیشن ایم کیون کے خلاف انویسٹیگیشن چل رہی ہیں سکوٹنڈ یارڈ بغیرہ ہماری ایکسکلوسیف سوسنز ہم لے کے سامنے آئیں گے اور لندن سے ایک اور سپیشل برائی راست آپ کے لیے پیش کرتا ہے گا بہت بہت شکریہ میں ہوں جا سید خان پاکستان زندگا بہت